ایک دن میری شریک حیات نے عجیب سا شکو کیا کہنے لگی اب بڑے ظالم ہیں ہماری شادی کو آٹھ نو سال گزر گئے لیکن اب نے کبھی مجھے میکی میں رات نہیں گزارنے دی بندہ نے حیران ہو کے جواب دیا کہ بھلے مان سے ہم نے وہاں رہنے کو کب منع کیا ہے جائیں اور جتنا دل چاہے وہاں رہی وہ خوش ہو کے بولیں ٹھیک ہے پھر میں اگلے دو دن میں کی ہی رہوں گی لیکن اب کا ناشتہ اور آفس کی تیاری دوپہر اور رات کا کھانا کون بنا کے دے گا بندہ نے جواب دیا آپ کو پتا ہے کہ میں ہر تہہ کا کھانا پکانے میں ماہر ہوں کپے خود دھو بھی لیتا ہوں اور پرس بھی کر لیتا ہوں اگر کچھ زیادہ مسئلہ ہوا تو بھائیوں کے گھر ساتھ ساتھ ہیں وہاں سے منیج ہو جائے گا اب ریلیکس رہیں اور سکون سے میکے جائیں کچھ متفکر نظر آتے ہوئے بولیں چلی ٹھیک ہے کچھ ضروری ہدایت کے بعد وہ میکے چلی گئی یاد رہے میرے سسرال کے گھر کا فاصلہ آدھے کلومیٹر سے بھی کم ہے رات گزر گئی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد واق کرنا میرے معمول میں شامل ہے واق کرنے کے بعد بندہ ناشتہ بنانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ پہ دستک ہوئی دروازہ کھولا تو بیگم صاحبہ تھی حیرانگی کا جھٹکا لگا اتنی صبح صویرے واپسی کر لی خیریت کہنے لگے مجھے تو رات کو وہاں نیند بھی نہیں آئی ساری رات یہی فکر ہی کہ اکیلے گھر میں رات کیسے گزار رہے ہوں گے صبح کو ناشتہ کیسے بنائیں گے آپ اس کی تیاری کیسے کریں گے آپ کو تو اپنے کپڑوں اور جھوٹوں کبھی پتا نہیں ہوتا لیکن لگتا ہے آپ کو تو میرے بغیر کوئی فرق نہیں پڑھنے والا آپ کتنے سکون سے مسکرائے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ ناشتہ کی تیاری بھی داری تھی میں نے مسکراتے ہوئے کہا سچ بتوں ہاں بتائیں نیند مجھے بھی نہیں آئی میرا معنی ہے کہ عورت سے سچی محبت صرف اس کا شوہر ہی کر سکتا ہے اور مرد سے سچی محبت صرف اس کی بیوی ہی کر سکتی ہے محبت ہمیشہ وقت لیتی ہے انڈرسٹینڈنگ مانتی ہے جس کیلئے ایک دوسرے کا ساتھ لازمی ہے نکاح اور شادی اس کا بیسٹ وے ہے باقی تمام راستے گمراہی بے راہروی اور اسوائی کا باعث ہیں لہذا مرد اور عورت کی محبت کی پہلی دسگار شادی ہی ہے